کبھی بھی یہ زمینی حقائق یہ ریلزم اس کے کبھی خدا کے واسطے غلام نہ بن گے کوئی بڑا کام نہیں کرو گے اگر آپ نے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہے تو آئیڈیلزم لے کے ہو بڑے خواب دیکھو پون کے راستے میں نہ چلو کہ جی اچھا جی ایسی دنیا چلتی ہے ایسی ہم چلتے رہیں گے دنیا کو وہ لوگ تبدیل کرتے ہیں جو زمینی حقائق کو قبول نہیں کرتے ہیں جو آئیڈیلزم ہوتے ہیں بڑے خواب دیکھتے ہیں تو یہ جو ساری زمینی آپ کو لوگ کہتے رہیں گے کہ یہ ناممکن ناممکن صرف وہ چیز ہے جو آپ ایکسیپ کرنے ناممکن نہیں تو کوئی چیز بھی ممکن ہے مجھ کو خواب دیکھتے ہیں مجھ کو خواب دیکھتے ہیں جس کی کوک سے ایسا بچہ اس قدر حسین اور اس قدر شجاک والا لڑکہ بچہ پیدا ہوا جس کے اتنے بلند ارادے ہیں اور خوش نصیم ہے آپ سب پاکستان کے رہنے والے کہ ان کی اندر ایک اس قدر شجاعت والا ہمت والا ایک شخص ہے مجھے ایسا بلند ایسا بلند ہم سب پر خلی کیا گیا سی بلند ہم کی بلند ہم سب پر کے بلند ہم بلند ہمیں کبیر بلند ہمزے پرائی میناسٹر پاکستان رجل جب وہ کیا کرنے کیا کہ انہوں نے یہاں ساتھنایا جا ہم نہیں ایک انٹیفیرنس ہم نہیں چاہرے سوچا ہم نہیں چاہرے سوچا پولش کریں اگر آپ نے ملک ٹھیک کرنا ہے اصلاح کریں اپنے خرچیں کم کریں خود ٹیکسٹ ہیں اپنا باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آئیں ثابت کرتے دکھاؤں گا کہ یہ ملک اتنا طاقتور ملک ہے اس ملک کے لوگ اتنے ریزیلینٹ ہیں ان میں وائبرنسی ہے یہ لوگوں کو موقع ان کے پرتو پہلے ریلائے کرنا ہے بجائے بیکاریوں کی طرح بات دیکھ مان کے اور اپنا ملک کا بیڑا گار کرنا ہے لیکن سب سے پہلے تو انسان کے ہاتھ پہلے نے کوشش دی ہے کامیابی اس کے ہاتھ عمران خان ایک 15 سال کی جدوجہد کے بعد اس نے ایک جان پیدا کیا ہے ایک تہل کا مچا دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں عمران خان کی کہ وہ جو اسلامی تصورات ہیں ان کو اپنے الفاظ انکتا ہے ہم نے اگر بکٹر نے کہنا کہوں میرے ساتھ میں میں عمران خان سے کہوں گا کہ یہ اپنے بکٹر انسان ہے مدت و بعد یہ ملک کوئی ایسا آدمی دیکھے گا جو اس کو لوٹ نہیں گا اس کو کھا نہیں گا کم اس کم تکریں وہ بہت زبردست مارے گا جبی آدمی ہے تکر مارے گا زور لگائے گا جان لڑائے گا کسے اپنے اردگرد کے بند کو وہ کوئی انٹی ہے تو وہ میرک پہ ایک بار جان ضرور لڑائے گا وہ باقیوں سے تو توقع نہیں ہیں وہ تو اس کے ریورس میں ہیں توپی ڈرام میں ہیں جھونٹ ہے کرتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اللہ نہ کرے امران نہ کام ہو آپ تماشا تو دیکھنا اگلی فیض ہوتی کیا ہے ادھر رہ گیا کام تو کچھ تماشا دیکھنا آپ میں نہ آج تک کسی کا پپٹ بناوں نہ بن سکتا ہوں مجھے کبھی کسی نے کنٹرول کیا نہیں کچھ کر سکتا میرا نظریہ مجھے کنٹرول کرتا ہے مجھے میرے اوبجیکٹیوز کنٹرول کرتا ہے مجھے پتہ ہے اس ملک سے میں نے کیا کرنا اگر آپ چینگ لانا چاہتے ہیں عوام کے بغیر چینگ نہیں آسکتا آپ کو جو لے کے آئے گا آپ اس کے متاج ہو جائیں گے وہ جب آپ کو چاہے آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا ہمیں وہ پاور لی چاہیے موجے سرسر سے دراتا ہے اسے تو بیکار پھنک چکا ہے جو نسیمِ سہری سے سوابہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے کہ ماما رو نانا مجھ سے زیادہ یہ بہت ہے مجھے دل میں گھبراتا ٹھین سال کے عمر میں تو کینسر ہو گیا اللہ حمدللہ یہ تھی بھی ہو گیا لیکن وہ وقت نہیں بھولتا اور ہر وقت آپ کے لئے دعائیں نکلتی ہیں کہ میں جب ہسپیل بنا رہا تھا تو مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیوں کینسر ہسپیل بنا رہے ہیں لوگوں نے تو کینسر کے مریض نے تو ماری جانا ہے آپ حیران ہوں گے پڑے لکھیں لوگوں نے ایک میں مضبون لکھ دیا یہ کہ یہ کیوں ہم بنا رہے ہیں اور بنا لیں کوئی پرائیوری کیئر بنا لیں اب کینسر کا مجھے لوگوں نے تو ماری جانا ہے یعنی بے حصیٰ کی یہ انتہا ہے میں نے کہا تمہیں اس کو پتہ ہے جو کینسر سے گزرتا ہے جس کے گھر میں کینسر ہوتی ہے اس سے کیا کہوں میں کیا ہم کیا کہیں گے آپ کینسر ہو گئے تو ہم اب چھپ کر کے بھائیں میرا بیٹا اسے برگ کینسر ہو گیا تھا اس مشکل وقت میں سب اپنوں نے ساتھ چھوڑ گیا اور ایک ساتھ تھا وہ عمران ہاں کا دھوپ کی کرنے اُترے جو آنگن کو سنہرا سکرنے من کے اندھیروں کو روشن ساکرنے آپ نے بیٹا بھی ٹھیک ہے اور سی پیاب ہے میں عمران ہاں کو دل سے دعا دیتی ہوں میری پانچ سار کی بیٹی حبیبہ جو ٹی وی میں بھی عمران ہاں صاحب سے دیکھ لینا تو وہ کہتے عمران ہاں صاحب آگیا وہ چینل پر روپ لیتی ہے اور خوش ہوتی ہے اور کہتے ہیں شوکر تھانب زندہ باد عمران ہاں زندہ باد بطلاتا نہیں پر اندھیرے سے ڈرتا ہوں اسلام علیکم صاحب صاحب میرا طالق زلہ ابتباد مانسیرہ سے جب میرے پیٹے کچھ یہ ہوا تو اس ٹائم میرے شوہر اور میرے سسرال والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا میرے دو بچے ہیں مجھے خود اپیٹائٹس بھی ہے میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہے کہ میں جن سے آپ کو شکریہ دا کروں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرا بچہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا سارے ڈاکٹر سارے لوگ میں ہر ایک نے مجھے اتنا تعاون کیا کہ میں کہتے ہوں کہ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہیں جن سے میں ان کو شکریہ دا کر سکوں اور صاحب میں نے دل چہہت کیا تھا جب آپ میرے سامنے آئیں کہ میں آپ کی قدم چھوڑ گا لائے دی اللہ اللہ بلوچستان میں خوش فالی تھی وہاں لوگوں کے جانور پر رشید ہو گئے وہ پچارے وہاں سے لوگ شہروں کی طرف آئے کیمپوں میں پھیرے تو میں ایک کیمپ میں گیا میرے پاکستانیوں میرے ذہن میں مجھے اس کی رات کو بھرانے خواب آتے تھے سوچ کے کہ جو میں نے ایک عورت کو دیکھا وا پال بکھرے ہوئے پاگل بری ہوئی رو رہی اس کے خامل سے میں نے پوچھا اس کو کیا ہوا کیا اتنا جب خوش فالی شروع ہوئی ہمارے جانور پر بندے شروع ہوئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ شہر کی طرف جائیں جو بھی بچکا اس کو لے کے جائے تو کہتا ہے لیکن ہمارے پاس ہماری ایک معذور بیٹی تھی ہمیں ہمارے پاس اس کو لے جانے کے باقی بھی بچے تھے تو ہمیں اس معذور بیٹی کو چھوڑ کے جانا پڑا اور یہ ماں ابھی بھی اس کے ہو اس بیٹی کی چیخیں یاد آ رہی ہیں جب یہ جا رہے تھے وہ چیخیں مار رہی تھی بیٹی کوئی فرماشرہ اجازت دیتا ہے اپنے انسانوں کو اس طرح رکھنے کا اور میں دیکھتا تھا یہاں اوپر ایوانوں کے اندر یہ شریف خاندار اور وہ سلطھاری خاندان اربوں کے اربوں اربوں روپے ان کے باہر ہیں پیٹن کا بھرتا نہیں ہے ایک گھر میں تو دوسرا گھر پیرز میں لندن میں اس کا بیٹا نواز شریف کا آٹھ سو کروڑ روپے کے فلیک میں ون ہائٹ پاک کورن میں لندن میں رہتا کدھر سے آیا پیسہ کیوں کوم چھپ کر کے تصریم کرتی موسیقی پاکستانیوں سترہ سال میں نے اپنی زندگی کے پاکستان کے لئے لڑا ہوں جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری لیں اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں آپ کو آپ کو ذمہ داری لینی پڑھیں جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا اپنے مان کی یہ میں نے کسی پیسان نہیں کیا اللہ نے دیا مجھے اتنا زیادہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنی قوم کیلئے کچھ کروں اب میں چاہتا ہوں کہ اب سب پورا زور لگا ہے اپنی زندگی بدلنا کے لئے اس کو اپنی جنگ سمجھنا میری جنگ نہیں ہے صرف ملکی جنگ ہے اپنی آپ نے تقدیر اپنے بچوں کی تقدیر بدلنی ہے آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑنی ہے آپ نے فیصلہ کرنے ہے کہ کیا ایسی چلتے رہنا ہے یا آپ نے ایک نیا پاکستان منانے ایک ایسا ملک جس میں آپ کو آپ کی عزت ہو جس میں آپ کی اپنے بچوں جس میں آپ کے انسانوں کی طرح رہ سکیں جدر ادو اور انصاف ہو یاد رکی آئے ہیں ہمارے ہیں ج anh مجھے ہیں آپ کو طور پیانا کر رہے ہیں موسیقی